بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آج وظیفے کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعت کا لحاظ رکھ کے کریں گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں وظیفے میں عمل میں کوئی ایسا گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اکیس دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی شوخر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہے ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدللہ کر سکتے ہیں اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل سے آپ سے محبت پڑتی ہے اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایابی عمل ہے اور بہت لا جواب ہے عروجِ ماہ کو آپ نے جیسے اسلامی مہینے کی پہلی جو پہلا دن ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے عروجِ ماہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے باوضو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے خواہ آپ کا بستر زمین پہ ہو چار پائی پر ہو یا بیٹھ پر ہو ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں بستر پاک ہونا چاہیے یہ شرط ہے بستر کی جو چادر ہے وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بلکل پاک ہو آپ باوضو ہوں پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھئے گا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اپنی دروشی پڑھنا ہے اس وقت جب آپ دروشی پڑھ رہے ہونا تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں آپ کسی کو طلب کر رہے ہیں کسی کے لئے محنت کر رہے ہیں کسی سے آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور کسی کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت پڑھ جائے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو بہت قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کے لئے یہ آپ نے عمل کرنا ہے نجائز عمل کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے یہ گناہ ہے جب تک اللہ کی ذات دلوں کو نہیں جھوٹ دیں تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں پڑھائی کریں وہ نہیں جھوٹ سکتی اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی دروشیف پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ استغفیر اللہ کیا کریں اور وزیفے سے پہلے اور آخر میں دروشیف کا ضرور جو ہے اپنا معمول بنا لیں ٹھیک ہے وزیفہ آپ کو صرف اور صرف تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑھ رہا ہے اس بات میں تو آپ وزیفے کو سات دن تک بھی لی جا سکتے ہیں بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشان ہے تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے اور اگر تو دیکھیں اگر شوہر کا یہ مستحہ ہے کہ شوہر عزت نہیں کرتا ہے شوہر ناراض ہے خواتین کے لئے پہلے میں آپ کو بتاتی ہیں تو بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں تو پانی پاس رکھ لیں تو تب دم کر لیں ٹھیک ہے اب آپ اول آخد روشیف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا تین سو تیرہ مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اول آخد روشیف کے ساتھ پیٹھ کے پڑھ اب آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب کہ اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں ٹھیک ہے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے وہ پی لیں اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں دور ہیں آپ سے نہیں بات کرتے ہیں آپ نے بسم اللہ نقش ایسے پوری بسم اللہ لکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سدھے بازو پر باندھ لینا ہے پہلے چاند کی رات کو باندھ لینا ہے یعنی کہ اسلامی مہینہ کا حساب رکھ لیجئے گا تو پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے بازو پر باندھ لینا ہے یقین معلے سات دن ہی ہو گیا آپ کا میاں آجے گا سات میں یہ عمل بھی کریں سات میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازو پر باندھ لینا ہے اب آپ نے تین سو تیرہ مردہ بسم اللہ والا خدور شریف سات آپ نے پڑھ لی ان کی جو ہے چہرے مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں پانی پاس ہے ناراض ہے تو پانی بھی لاسکتے ہیں اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں آپ طالب ہیں وہ مطلوب ہیں اب آجاتا ہے طالب اور مطلوب طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ اپنی کسی پیارے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں بسم اللہ بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھنے باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بزار سے بنوا سکتے ہیں کسی جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی ہے وہاں سے بن چاہتا ہے بازو بند ربٹ کا بنتا ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں وہ جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا دیں انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو ادرو اول آخر جروشی کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھو گی آخر میں نام لے کے دعا کر دیجئے گا بازو پہ لاپہلے بان لیجئے گا بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اکم مقصد پورا ہو جائے گا اللہ سے دل سے دعا کریں گڑھا کے دعا کریں انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے سات دن کریں اس سے بھی زیادہ اور پوری زندگی ختم نہ ہونے والی محبت چاہیے تو پھر ایک دن تک یہ اپنی بازو پہ بسم اللہ کو باندھی رکھیں ہر مقصد میں کامیابی ہوگی مجرب بھی ہے آسمودہ بھی ہے اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس وصیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو شمیہ بیوی کا مسئلہ ہو لڑائی جگڑا ہو کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا وصیفہ اللہ اس میں ایک دفعہ کریں پر بسم اللہ کو بازو پہ باندھ کے کام شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یقین مانے کبھی بھی آپ کو پشیماندگی نہیں ہوگی اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیس بوپ پہ ٹویٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں لازمی شیئر کے اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ